اسلام علیکم میں ہوں مخدوم شہاب الدین and welcome to زمان پارک کنٹرول روم ناظرین اکرام اس وقت صورتحال رات کے تین بجے ایکزیکلی زمان پارک کی بجلی بند کر کے تازہ دم دستے آس پاس کے شہروں سے پولیس کے منگوائے گئے اور پولیس سے جو جو علاقے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں نے پسپا کروا کر پولیس کو پیچھے دھکے لا تھا وہ واپس حاصل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر شیلنگ شروع کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ رات گئے کچھ اور بہت امپورٹن ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں کشیدگی انتہا پر پہنچ چکی ہے عمران خان کی قوم سے ہنگامی خطاب کی تیاریاں بازابطہ طور پر مکمل کر لی گئی ہیں اور اب یہاں پر اطلاعات آ رہی ہیں کہ اہوانی صدر سے گرفتاری دینے کا پیغام بھی عمران خان صاحب تک پہنچ چکا ہے اس وقت ہون گراؤنڈ صورتحال کیا ہے زمان پارک کی لائٹس جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں اس وقت ہمارے پاس کیا ریپورٹس پہنچ رہی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں قاسم خان صوری نے رات کے ایکزیکلی تین بجے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور کہا کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں فوری 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 زمان پارک پہنچنے کی کوشش کریں زمان پارک مزید لوگ تو پہنچتے رہے لیکن رات گئے وہاں پر پانی کی قلت بھی رہی ٹرک ایک پورا پہنچایا گیا پانی کا تب جا کر وہاں پر پانی کی جو کمی ہے وہ پوری ہو سکی اور اس سب کے اندر دس گھنٹے کی مسلسل بدترین شیلنگ اور پاکستان طریق انصاف کا موقف ہے ازر مشوانی نے ٹویٹ کیا کہ دس گھنٹے کی مسلسل بدترین شیلنگ اور دہشتگردی کے بعد ایک بار پھر زمان پارک پر قصور اور شیخ پورا کے پولیس دستوں اور نامعلوم افراد کے ذریعے بڑے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے سب لوگ زمان پارک پہنچ کر دس گھنٹے سے بہادری اور سے ریاستی دہشتگردی کا مقابلہ کرنے والے انصافینز کو سپورٹ فراہم کریں پھر انہوں نے اس سب کے اندر ایک اور ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ قیلہ گجر سنگھ سے پولیس اور نامعلوم افراد کے نئے دستے زمان پارک کی طرف روانہ کیے گئے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہیں رات گئے فوری تین چار بجے کا جو ٹائم ہے اس کے دوران جلد از جلد زمان پارک پہنچنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیں اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اس وقت یہ بات کنفرم ہو رہی ہے اور اس وقت جو میرے پاس کھوٹیجز آ رہی ہیں ایک مرتبہ دوبارہ شیلنگ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر شروع کر دی گئی ہے بڑے پیمانے پر وہاں پر شیلز برسائے جا رہے ہیں کچھ اور اپ ڈیٹس بھی ہیں اس وقت ہو کیا رہا ہے عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے مبینہ طور پر اس کی تیاریاں کا تک پہنچی ہیں اس وقت زمان پارکی مسر جمشی چیما صاحبہ کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے اور ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ موجود ہیں وہاں پر عمران خان صاحب کے ڈرائنگ روم کے اندر سے انہوں نے ویڈیوز بنائیں کہ جو شیلز آ رہے تھے مسر جمشی چیما صاحبہ جو ہے ان کی حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ زمان پارکی لائٹس جو ہیں وہ اس وقت بند کر دی گئی ہیں زمان پارکی بتیاں بجھا دی گئی ہیں اور رات کی تاریکی میں مزید نفری بلا کر تازہ دم دستے بلا کر جیو نیوز اس وقت کیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ پولیس اور رینجرز کی تازہ نفری جو ہے وہ ایک بار پھر مال روڈ پر پہنچ گئی پولیس کی طرف سے رات کی تاریکی کے اندر آنسو گیس کی شیلنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور بڑے پیمانے پر آنسو گیس کے شیل پولیس کی جانب سے برسائے جا رہے ہیں یعنی پولیس جو ہے وہ کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اب اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے ایک انڈرٹیکنگ دی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے بار کے جو صدر ہے اشتیاء کے خان انہیں یہ انڈرٹیکنگ جو ہے یہ ہینڈ اوور کی گئی ہے اور یہ ایک انڈرٹیکنگ دی جا سکتی ہے لافولی اور اس کے بعد پولیس کے پاس کرروائی کا کوئی جواز نہیں بچتا لیکن جو لاسٹ میں نے سنا وہ یہی تھا کہ جو بار کے صدر ہیں ان سے سی سی پیو صاحب جو ہیں انہوں نے یہ لینے سے انکار کر دیا پہلے ڈی آئی جی آپریشنز بھی میدان میں موجود رہے اب سی سی پیو لاہور اور ڈی آئی جی آپریشنز کے حوالے سے یہ اطلاعات ہے کہ اس لیول کا افسر بھی وہاں پر میدان میں موجود ہے خود یہ اوور سی کر رہے ہیں اور کسی بھی صورت عمران خان کو گرفتار کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے اور ایک مرتبہ پھر عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک جو ہے وہ میدان جنگ بنا دیا گیا ہے اور مال روڈ کے راستے سے کارکنان کے اوپر بڑے پیمانے پر دھاوا بول دیا گیا ہے ایک اور حملہ رات کی تاریخی میں تقریباً بارہ چودہ گھنٹے کی بڑی ناکامی کے بعد بیچ میں یہ کامیاب ہونے کے قریب پہنچے انہوں نے عمران خان کی رہائشگاہ کے گیٹ کا کنٹرول بھی سنبھالا پھر یہ اطلاعات بھی آئیں کہ گلگت ملتستان کی جو پولیس ہے انہوں نے وہاں پر آ کر زہری بات اندر ان کے وہ موجود تھے اب یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اوفیشلی ٹویٹ کیا ہے کہ اگر تم آج نہ نکلے یہ دھرتی روز تڑپے گی غلامی کی زنجیروں میں نسلے جکڑی جائیں گی پھر حاکم ہو کر بھی محکوم کہلائے جاؤ گے یہ وقت نہیں ہے سوچنے کا یہ وقت ہے کچھ کر گزرنے کا تمام ورکرز اور سپورٹرز جلد از جلد زمان پارک پہنچیں اور پر امن رہیں یہ جس ٹائم میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت یہ پیغام آیا ہے اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت قلعہ گجر سنگ پسے پولیس کے دستے جو ہیں وہ زمان پارک کی جانب روانہ ہونے کی تلات ہیں اور زمان پارک کی جو چھت پہ موجود لوگ ہیں جو رانوما ہیں ان سے بھی بات ہوئی اور وہ بھی اس وقت یہی چیزیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال کوئی اتنی زیادہ واضح نہیں ہے آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کے اندر لوگ نکلے لوگوں نے لنڈن کے اندر باؤ جی کو بھی نہیں سونے دے رہے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی نیندیں جو ہیں وہ بھی رات گئے حرام کر دی گئی ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں بھی نہیں سونے دیا جارہا پورے پاکستان کے اندر نورویہ ڈنمارک ہر جگہ ہر ملک کے اندر اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ باہر نکل گا اس وقت جو صورتحال بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے اور مجھے لگاتار جو خبریں ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں بیک ٹو بیک میں چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں رات کے تین بجے ایز آف آئم سپیکنگ یہ اس وقت کسی بھی صورت عمران خان کو گرفتار کرنا ان کا ابلین مقصد ہے ان کا اس کے لیوہ اور کوئی اس وقت ٹاگٹ نظر نہیں آ رہا اور میں وہاں پر موجود لوگوں سے بات کر رہا ہوں صحافیوں سے بات کر رہا ہوں ان پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے اور اس وقت لگاتار ویڈیوز پر ویڈیوز جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سارے کے سارے معاملے میں پولیس نے زمان پارک کی لائٹ کو کاٹ کر زمان پارک میں بلاک آؤٹ کر دیا ہے پولیس کی نفری زمان پارک کی جانے بانے والے راستوں پر تاینات ہے اور اس وقت بتایا جو جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے اسے بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں پورے پاکستان سے قافلے جو ہیں وہ مزید عمران خان کی حفاظت کے لیے زمان پارک روانہ کر دیے گئے ہیں اور یہی ان کا موقف ہے کہ اس سارے معاملے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گلگت بلتستان پولیس کے جو کمانڈوز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود رہے ظاہری بات ہے اندر ان کے سی ایم موجود ہیں انہیں تو پروٹیکٹ کرنا ہے دھرم پورا پل بند ہے پورا پاکستان ایک طرح سے اس وقت عملا مفلوج ہو چکا ہے اور اس وقت یہی بات بتائی جا رہی ہے مسر جمشیش چیما صاحب کا ٹویٹ بھی آئے کہ ہم عمران خان کی فاظت کے لیے ہر قسم کی فستائیت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے پوری قوم چیئرمن عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس وقت ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مال روڈ پر دوبارہ شدید قسم کی جو شیلنگ ہے وہ شروع کر دی گئی ہے کیونکہ مال روڈ تک کا کنٹرول جو ہے وہ کارکنان نے سنبھال لیا ہوا تھا اور رات کے ساڑھے تین چار بجے تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ مال روڈ سے یہ اب دوبارہ کنٹرول واپس سنبھالیں گے کارکنوں سے پھر یہ زمان پارک عمران خان صاحب کی رہائشگہ پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اس سارے معاملے میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں اور بہت سی علامنگ ڈیویلپمنٹس ہیں ظاہری بات ہے کہ یہ میں اس وقت بار بار کارکنان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے پلیز آپ سب نے وہ سب نہیں کرنا جو آپ کو کہا جا رہا ہے جو آپ سے بیسیکلی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کچھ ایسا کریں جس کی بنیاد پہ یہ ایک تو ان کا منصوبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو یہ کل ادم قرار دے دیں پاکستان تحریک انصاف کیوں پر پکی پکی پابندی لگا دیں اور اس کے بعد یہ جو مرضی کرتے رہیں یہ اپنی طرف سے اپنی انجوائیمنٹس کرتے رہیں یہ ساری چیزیں یہ سارے کارڈز جو ہیں یہ ٹیبل پہ موجود ہیں اور یہ ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا کنسرن بھی ہے لیکن اس سب کے اندر اب یہ بھی مزرائی کے مطابق اطلاع تھا رہی ہے کہ تصادم بہت زیادہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان صاحب کو یہاں تک کسی کا پیغام پہنچایا گیا ہے کہ ہر صورت گرفتار تو آپ کو کرنا ہے چاہے لاشیں گراک ہے آپ نے گرفتاری کروانی ہے باہر یا کیا اور اس کا یہی حل ہے کہ جیسے آپ نے پہلے اپنی ریلی دو تین مرتبہ منسوک کی اسی طریقے سے آپ اپنی ریلی اس مرتبہ منسوک کر دیں وہ اپنی ذاری بات ہے ریلی تو نہیں معذرت ہم بھی پورے دن سے لگے ہوئے ہیں اور اس وقت حمد فیسے جواب دے رہی ہے ہم تو کافی اور چائے پہ ہی چل رہے ہیں پورے دن سے اس وقت وہ نے عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھی بھیجا گیا ہے کہ آپ اپنی گرفتاری والنٹیرلی دے دیں آپ والنٹیر کر دیں پولیس ذاری بات ہے شاید یہ پولیس کو کوئی سیف ایکزٹ دینا دلوانا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ کرتوں نہیں پا رہے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ کچھ تو خون کو بچا لیں کیونکہ گرفتار آپ کو کرنا ہی کرنا ہے at any cost under all circumstances آپ کی جو arrest ہے وہ ensure کر دی جائے گی اس کی اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی اب یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا concern بھی ہے اور ایک جانب آپ پاکستان کی عوام کو اپنی پولیس کے سامنے لا کر کیوں کھڑا کر رہے ہیں خدارہ جو عرباب اختیار ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف اس پورے شو کے اوپر جسے پوری دنیا کا عالمی میڈیا قبر کر رہے ہیں جزیرہ پہ خان کی ریپورٹس چل رہی ہیں انٹرویوز چل رہے ہیں بی بی سی پہ پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے تو ظاہری بات ہے اس سب کے اندر یہ ایک بہت بڑے concern کے طور پر آ رہا ہے اور چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کیونریبل چیف جسٹس سوہ موٹو نوٹس لیں پاکستان عملا مفلوج ہو کے رہ گیا ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ ضد ہے دیکھیں یہ عمران خان کو اب گرفتار کر لینا پھر بھی یہ فستے ہیں یہ ملک کو کیسے چلائیں گے عمران خان کے لوگوں نے تو پیچھے ملک بند کر دینا ہے وہ تو ابھی بند کر رکے بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرتے تو یہ ایک بہت بڑا surrender ہوگا ان کا اپنا بندان عصر جبید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب میں سونے لگا ہوں لیکن اگر یہ اگلے دو تین گھنٹے میں خان کو گرفتار نہیں کرتے شواز شریف کو گھر چلے جانے جائیے گلگت ملتستان کی پولیس کو پورے پاکستان کا کنٹرول دے دینا چاہیے یعنی اس طرح کی باتیں جو ہیں نا بینے ان کے ذہن میں فیڈ کی جا رہی ہیں ان کے ذہن میں بیک ٹو بیک ڈالی جا رہی ہیں تاکہ ان کا جو already خراب ذہن ہے وہ مزید خراب ہو یہ باقلاہت کے اندر حصے کے اندر اور اپنے ایک جو ان کا عجیب سے ان کے ذہن کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ مغز نام کی کوئی چیز ہے دماغ ان کے ذہن ان کے سکل کے اندر کوئی ہے جسے یہ استعمال کرتے ہیں خالی کھوپڑیوں والے یہ کام کر سکتے ہیں کوئی خدا کا خوف کرو اس ملک کا فائدہ اس ملک کا اتنا نقصان تو نہ کرو اس ملک کو تو نہ آگ لگاؤ اور یہ دونوں سائیڈ سے میں تو ہمیشہ درخواست کرتا ہوں لیکن پی ٹی آئی کے کارکن کو اب بہت محتاط رہ رہا ہوگا یہ جو آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں یہ جس کی بنیاد پر پاکستان طریقہ انصاف کو ایک کلدم جماعت قرار دینا چاہ رہے ہیں الیکشن سے پہلے ایک بہت بڑی وارداد کی تیاری کر رہے ہیں آپ نے اس چیز سے بھی ہوشیار رہنا ہے یہ ایک بہت بڑا ٹرپ پاکستان طریقہ انصاف عمران خان صاحب اور ان کی پوری کی پوری پارٹی کے لیے بھی تیار کر لیا گیا ہے اور اس کی بنیاد کی اوپر بیسیکلی یہ اپنا پورا جو ایک ایڈوینچر ہے عجیب قسم کا وہ ایڈوینچر بھی کرنا چاہ رہے ہیں سو لیٹس ہوب فار دی بیسٹ لیکن آبیسلی ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ اتنی اچھی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں رات کو ایک مرتبہ پھر انہوں نے رات کی تاریخی میں حملہ کیا موبائل فان سرویس انٹرنیٹ سرویس کے حوالے سے بھی کچھ متساز ریپورٹس آ رہی ہیں بجلی جو ہے وہ سرجم چیچیما صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ یہاں پہ کمپلیٹ بلاک آؤٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر بھرپور شیلنگ مال روڈ پہ ایک تازہ دام دستے جو ہیں وہ مختلف شہروں سے بھی بلوائے گئے ہیں تو یہ اس وقت کی تازہ داری ان ڈیویلپمنٹس تھی ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگوان پاکسان ایند آباد